کچھ سار پہلے ہندی فلموں کے جانے مانے کراکار نصیر الدن شاہ نے دیش اور دنیا کو بتایا کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے اس کے کچھ دن بعد عمیر خان نے بھی بتایا کہ جی ہاں بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے یہ واقعہ ہے کلیب کلیب سال دوہزار چودہ کے بعد کا سال دوہزار چودہ کے بعد اچانک بھارت کا مسلمان ڈرہ ڈرہ رہنے لگا بھارت کا مسلمان سہمہ ہوا رہنے لگا اور جب نصیر الدن شاہ اور اس کے بعد عمیر خان نے کہا بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے تو پھر سورا بھاسکر اور جعوید اختر اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹے فرحان اختر نے بھی دیش اور دنیا کو بتایا کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے ہم نے تب یقین نہیں کیا تھا کہ بھارت کا مسلمان واسطہوں میں ڈرہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی بی سی اور اس کے بعد الجزیرہ جیسے انتراشتیے جو میڈیا ایجنسیز ہیں میڈیا چانلز ہیں انہوں نے بتانا شروع کیا کہ بھارت میں جو مسلمان ہے وہ ڈرہ ہوا ہے کچھ دن بعد نیویوک ٹائمز آیا واشنگٹن پوسٹ آیا اور سب نے بتایا کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے لیکن ہم نے تب بھی نہیں مانا کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے لیکن اب آپ کو مان لینا چاہیے یہ سویکار کر لینا چاہیے کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے کیونکہ یہ ڈرہ ہوا مسلمان ہی تو ہے جو ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے سڑک پر اترتا ہے اور جب اس کا ایک چھوٹا سا بھائی سولہ سال کا بھائی اپنی بہن کو بچانے کے لیے آگے آتا ہے تو وہ ڈرہ ہوا مسلمان اس بھائی کو پیٹ پیٹ کر لنچ کر کے اس کی ہتیا کر دیتا ہے یہ ہے بھارت کا ڈرہ ہوا مسلمان جو لوگ سال دوہزار چودہ کے بعد سے بھارت میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر یا چلا رہے ہیں کہ بھارت کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے ان سے یہ بات ضرور پوچھنے چاہیے کہ آخر بھارت کا مسلمان اتنا کیوں ڈرہ ہوا ہے کہ پریاغ راج میں کچھ مسلم یوک ایک لڑکی کو ایک بچی کو چھیڑتے ہیں جبرن اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جب اس لڑکی کا بھائی ستیم جو ہے وہ اس سے انکار کرتا ہے وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے آتا ہے تو وہ ڈرے ہوئے مسلم یوک اس بچے پر اس ستیم نام کے یوک پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو پیٹ پیٹ کر مار دیتے ہیں آخر اتنا ڈرہ ہوا کوئی کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ڈرنے کی اکیلی واردات نہیں ہیں یہ مسلم یوکوں کے ڈرنے کی اکیلی ایسی واردات نہیں ہیں دوہزار انیس میں دیوریہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں گانڈا میں ٹھیک اسی طرح کی واردات ہو چکی ہیں یہاں تک کی دیوریہ میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں تو ایک مسلم یوک نے اتنی حمد کری کہ وہ ایک دلت بچی کے گھر جو ہے وہ جو ڈرہ ہوا مسلم یوک تھا وہ ایک دلت بچی کے گھر کے اندر گز گیا اس کو چھیڑنے کے لیے جب لوگوں نے ویرود کیا تو یہ مسلم یوک جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور انہوں نے دلت بستی پر حملہ کر دیا دلتوں کو بری طرح سے مارا پیٹا اس لیے کیونکہ یہ مسلم یوک ڈرے ہوئے تھے یہ ڈرے ہوئے مسلم یوک دلت بچی کو چھیڑنا چاہتے تھے اور جب ان کو ان کے عدیقار سے روکا گیا تو پھر انہوں نے ڈرے ہوئے مسلمانوں نے ڈرے ہوئے مسلم یوکوں نے پوری بستی پر ہی حملہ کر دیا اسی طرح سے دوہزار اٹھارہ میں گانڈا میں کیا ہوا گانڈا میں ایک پچاس سال کے پتا کو لنچ کر کے مار ڈالا گیا اس لیے کیونکہ وہ جو پچاس سال کا پتا تھا وہ دراصل اس بات کو برداشت نہیں کر پایا کہ جو یوک تھے وہ اس کی بچی کو چھیڑ رہے تھے اور جب بچی نے شکایت کی اپنے پتا سے تو پتا جو ہے ان مسلم یوکوں کے پاس چلا گیا اور اس نے یہ پوچھنے کی حمد کر لی ہماکت کر لی کہ بھائی میری بیٹی کو کیوں چھیڑ رہے ہو اور اس کے بعد اس پچاس سال کے پتا کو لنچ کر کے مار دیا گیا تو یہ حال ہے بھارت میں ڈرے ہوئے مسلمانوں کا یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اتنا ڈرہ ہوا بھارت کا مسلمان کیوں ہے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے اور سوال یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈرہ ہوا مسلمان ہے کیا اس کے کارن ہی آج بھارت میں یہ استطیق ہے کہ بھارت میں جو ہندو ہیں وہ اپنے تیوہار بھی جو ہیں کھل کر منانے سے کئی علاقوں میں ڈرتے ہیں کیا یہ جو ڈرہ ہوا مسلمان ہے اس کے کارن ہی جو ہندو ہیں وہ رام نومی اور ہنمان جہنتی کے اپنی شوبہ یاترہ نہیں نکال پاتے ہیں کیا یہ جو ڈرے ہوئے مسلمان ہیں ان کے کارن ہی جو ہندو ہیں وہ اپنے ہی دیش کی کچھ بستیوں میں اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بستیاں مسلم سمودائے کی ہیں یہ تمام سوال آج ضرور پوچھے جانے چاہیے اور یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کیا مسلم اتنا ڈرہ ہوا ہے اس دیش کا مسلم اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ وہ سڑکوں پر دیش کے کئی حصوں میں کھلے آم سر تن سے جدا کے نعرے لگا چکا ہے آخر اتنا ڈرہ ہوا یہ مسلم قوم یہ مسلم سمودائے یہ مسلم یوک کیوں ہیں یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے جس طرح سے ادھے پور میں ایک ٹیلر ماسٹر کی ہتیا کر دی کیا وہ ڈرے ہوئے مسلم کا سمبل تھا جس طرح سے امیش کولے کی ہتیا کر دی گئی سر تن سے جدا کر دیا گیا کیا وہ بھارت میں ڈرے ہوئے مسلمان کا ایک ادھارن ہے جس طرح سے نپر شرما آج بھی اپنے ہی دیش میں اپنے گھر میں بھی سرکشت نہیں ہے کیا وہ بھارت کے ڈرے ہوئے مسلمان کا ایک سمبل ہے کیا اسی گھٹنا کا سنکیت ہے یہ تمام سوال آج پوچھے جانے چاہیے اور مجھے لگتا ہے یہ سوال بھارت کے پترکاروں سے بھی اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے میڈیا برادری ہے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آخر بھارت کا مسلمان اتنا ڈرہ ہوا کیوں ہے کہ ان ڈرے ہوئے مسلمانوں کے سامنے ایک بھائی اپنی بہن کی رکشہ بھی نہیں کر سکتا ایک بھائی اپنی بہن کی رکشہ کرے تو اسے لنچ کر کے مار دیا جاتا ہے آخر بھارت کا مسلمان بھارت کا مسلم یوک اتنا ڈرہ ہوا کیوں ہے